ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے مریم نواز کے معاملے پر ایک مبینہ جواب کے متعلق جس نویت کی اطلاعات آ رہی ہیں ان اطلاعات کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے وہ کون سی بہت بڑی تبدیلی ہے جس کی گونج اس وقت اسلامباد میں جو اقتدار کی رہداریاں ہیں اور جو اقتدار کے ایوان ہیں وہاں بھی اس کی گونج ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں طاقت کے ایوان ہیں وہاں بھی اس تبدیلی کے متعلق اچھا خاصا شور ہے اور یہ تبدیلی اس وقت بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے اور اس پوری صورتحال میں اہم پیغامات پہنچانے والی شخصیات کون ہیں یہ پوری تبدیلی کن تین شخصیات کے گرد گھومتی ہے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی مریم نواز کے حوالے سے جنرل باجوا کے ایک مبینہ پیغام کے متعلق جس نویت کی اطلاعات کچھ حلقوں کی جانب سے آ رہی ہیں ان کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اور اس وقت کس نویت کی جو تبدیلی ہے وہ اسلامباد میں اقتدار کی رہداریوں میں اس کی گونج ہے تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے دو اہم ملقاتوں کی اس وقت اسلامباد میں اطلاعات ہیں اور یہ جو ملقاتیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ملقاتوں میں مریم نواز کے مستقبل مبینہ طور پر ایک بہت بڑی تبدیلی اور میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی ایک ڈیل کی بات کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ جو ملقات ہے یہ ایک ایسے وقت میں ہوئی جب یہ تاثر ہے کہ طاقتور حلقے چاہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ لندن چلی جائیں جس کا بظاہر مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ عرصے کے لیے سیاسی استحقام آئے اور کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کے باہر جانے کے پیچھے ایک تبدیلی کی ڈیل بھی چھپی ہوئی ہے اور یہ جو تبدیلی کی ڈیل ہے اس کا تعلق میاں نواز شریف اور شہباز شریف سے بھی ہے اب یہ ملقاتیں کس نویت کی تھی اور ایک طاقتور شخصیت نے اس پوری صورتحال کے حوالے سے کیا انکشافات کی ہیں اس کی پوری تفصیل بھی بتاتے ہیں اور یہ جو اہم شخصیت ہے اس نے ایک ڈیل کے حوالے سے اور مریم نواز کے حوالے سے کس اہم نویت کے انکشافات کیے ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو شخصیت ہے اس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ شخصیت پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہلکے ہیں ان کی ترجمان ہے ان کی نمائندگی کرتی ہے اور اکثر اس شخصیت کی جو سیاست ہے وہ پاکستان کے جو طاقتور ہلکے ہیں ان کے فیصلوں کے گرد ہی گھومتی ہے اور اس شخصیت نے ایک ایسی ڈیل کا ذکر بھی کیا اور اس ڈیل کی تصدیق بھی کی کہ جس پر وزیراعظم عمران خان بہت زیادہ ناراض بھی ہیں اور اس شخصیت نے اس ڈیل کے حوالے سے مریم نواز کا ذکر بھی کیا شہباز شریف کا ذکر بھی کیا اور میاں نواز شریف کا بھی ذکر کیا اور ان کا تاثر یہ تھا کہ یہ جو ڈیل ہوئی اس سے پہلے بھی اس میں طاقتور ہلکوں کا ہاتھ تھا شہباز شریف کا ہاتھ تھا اور وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ اس ڈیل پر بہت زیادہ ناراض تھے اور ان کا جو احساس ہے ان کی جو فیلنگ ہے اور ان کا تاثر یہ ہے کہ اس معاملے پر ان سے دھوکہ کیا گیا اس شخصیت کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے پہلے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی لیکن اب وہ اس غلطی کو دوبارہ کرنے پر بلکل بھی تیار نہیں وہ اس غلطی کو کسی صورت نہیں دورائیں گے اور اگر ان پر کسی بھی جانب سے دباؤ بھی آیا تو تب بھی اس حوالے سے وہ ایک ایسا فیصلہ کر چکے ہیں جس فیصلے کو وہ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں اور ان کا تاثر یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی وزیراعظم عمران خان نے ایک ایسے فیصلے کی تائید کی جو فیصلہ غلط تھا اور اس وقت وزیراعظم عمران خان نے اس فیصلے کی تائید اس لیے کی تھی کہ انہیں کچھ غلط نویت کی اطلاعات پہنچائی گئی تھی کچھ غلط قسم کی ریپورٹس ان کے سامنے رکھی گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت ایک غلط جو فیصلہ تھا اس کی حمایت کی اور یہ جو شخصیت ہیں ان کا اشارہ اس جانب تھا کہ جب مولانا فضل الرحمن نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تو اس وقت شہباز شریف نے اصل میں طاقتور حلقوں کے ساتھ ایک ڈیل کی اور وہ ڈیل اس وقت اس شرط پر ہوئی تھی کہ نون لیگ اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک جارہانہ سیاست نہیں کریں گے اور اس کے بدلے میں اور مولانا فضل الرحمن کا جو دھرنا ہے اس میں نون لیگ کی ادم شرکت کے بدلے میں میاں نواز شریف کو لندن جانے دیا جائے گا اور یہ جو شخصیت ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو اس حوالے سے جو اطلاعات پہنچائی گئی تھی وہ غلط تھی اس لیے وزیراعظم عمران خان جو ہیں اب کچھ اور خاص قسم کے پیغامات پر اسی نویت کا فیصلہ نہیں کریں گے اور اس کے لیے اگر ان کو کوئی بھاری قیمت بھی چکانا پڑی تو وہ اس کے لیے تیار ہیں اب اس پوری صورتحال میں دو اہم ملاقاتوں کا معاملہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو طاقتور شخصیت ہیں انہوں نے میاں نواز شریف کے حوالے سے ایک جو مبینہ آفر ہے اس پر کس نویت کی بات کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو چار بنیادی تبدیلیاں اس وقت جو اسلامباد میں اقتدار کی رہداریوں میں جن کی گونج ہے ان سے بھی آگاہ کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب یہ تاثر بن رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اپنی جو ٹیم ہے اس میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کرنے والے ہیں اور ان تبدیلیوں کے حوالے سے انہوں نے کچھ اہم نویت کا جو انپٹ تھا جو پاکستان کے اہم حلقوں کی جانب سے عموماً آتا ہے اس انپٹ کو نظر انداز بھی کیا ایک تو پہلے انہوں نے ظاہر ہے کہ عفیظ شیخ کو ہٹایا اس کے بعد شوکت ترین کے حوالے سے جس قسم کا فیصلہ کرنے کی ان کو تجویز دی گئی تھی انہوں نے اس کے برعکس فیصلہ کیا اور اب چار مزید جو تبدیلیاں ہیں ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ یہ چار تبدیلیاں کریں گے اور ان میں ایک تو جو فوڈ سکیوٹی کی وزارت ہے یعنی جو فخر امام والی وزارت ہے اس میں تبدیلی کا قوی امکان ہے اسی طرح وزیر طوانائی جو ہیں عمر ایوب ان کی وزارت میں تبدیلی کا امکان ہے اور وزیر حوابازی غلام سرور خان جنہوں نے ایوییشن کا بیڑا گھر کر دیا جنہوں نے پی آئی اے کا بیڑا گھر کر دیا ان کی وزارت بھی تبدیل کیے جانے کا امکان ہے اور فوات چودری کے حوالے سے بھی ایک اہم اپ ڈیٹ ہے اور وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فوات چودری کو حکمتی حلقوں کے مطابق وزیراعظم عمران خان وزارت اطلاع دینا چاہتے ہیں لیکن فوات چودری جو ہیں ان کو پہلے بھی بہت افسوس تھا جس وقت ان سے وزارت اطلاع لی گئی تھی اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے تو جو ان کی ایک ووکل ٹون تھی یعنی جس طرح سے وہ جارہانہ طور پر اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے انہوں نے اپنی وہ ٹون بڑی مائل کر لی تھی اور اب انہوں نے مبینہ طور پر یہ شرط رکھی ہے کہ وہ وزارت اطلاع کا کلمدان سنبھال سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے پاس جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت ہے اس کا ایڈیشنل چارج ان کے پاس رہنے دیا جائے اور فواد چودری کے بارے میں عام تاثر یہ بھی ہے کہ وہ بھی ان شخصیات میں شامل ہیں اس وقت جو کہ طاقتور حلقوں کے قریب سمجھی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو شبلی فراز ہیں جو وزیر اطلاع رہے اور انہوں نے ایک ریزنیبل پرفارمنس دکھائی اب یہ اطلاع بھی ہیں کہ انہیں وزارت تاونائی میں بھی بھیجا جا سکتا ہے برحال واپس آتے ہیں مریم نواز کے معاملے پر ہونے والی دو مبینہ ملاقاتوں کے معاملے پر اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس طاقتور شخصیت کا ہم نے آپ سے ذکر کیا انہوں نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے کس نویت کے چند اور اہم نقات بتائے ہیں تو یہ جو شخصیت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے کچھ ایسی پیغام رسانی ہوئی ہے اور ان کا تاثر یہ تھا کہ کچھ ایسے مشورے دیئے گیا ہیں کہ مریم نواز کو باہر جانے دیا جائے تاکہ ملک کے اندر ایک سیاسی استحقام آئے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میاں نواز شریف ملک میں واپس آنا چاہیں تو انہیں چوبیس گھنٹے کے اندر ہم پاسپورٹ بھی دیں گے اور سفری دستاویدات بھی فرام کریں گے اور اس شخصیت کا یہ کہنا ہے اور یہ تاثر ہے کہ جس نویت کے مشورے ودریازم عمران خان کو مریم نواز کے حوالے سے دیئے گے انہوں نے اب کیٹیگوریکلی یہ پیغام پاکستان کے اہم اور فیصلہ ساز حلقوں کو بھیجوا دیا ہے کہ جس طرح کی غلطی مبینہ طور پر ان سے میاں نواز شریف کو بیرون ملک بھیجوانے کے معاملے پر کروائی گئی اور جس طرح سے اس وقت کہا گیا کہ میاں نواز شریف کی طبیعت بہت خراب ہے اور اگر یہاں پر کوئی ایسا ایک ایسا ناخشگوار واقعہ ہو گیا میاں نواز شریف کی صحت اور زندگی کے حوالے سے تو پھر ملک میں ایک بہت بڑا سیاسی بہران پیدا ہو سکتا ہے لیکن بعد میں وزیراعظم عمران خان اور ان کے جو قریبی حلقیں ہیں ان کے مطابق وہ ریپورٹس جو تھیں وہ جالی نکلیں یہ حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے اور اب یہ جو شخصیت ہیں یعنی جو وزیراعظم داخلہ شیخ رشید احمد جو طاقتور حلقوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے مریم نواز کے حوالے سے جو بھی مشورے آئے ہیں ان کو مکمل طور پر نظرانداز کر دیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ چاہے کوئی بھی ان کو قیمت ادا کرنی پڑے وہ مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دیں گے اب اس حوالے سے دو ایسی ملاقاتیں ہیں جن کے متعلق کچھ ایسے صحافی دعویٰ کر رہے ہیں جو کہ حکومت کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اور ان صحافیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اس مرتبہ مریم نواز کو بیرون ملک بھیجوانے اور ایک ڈیل کے لئے کچھ کاروباری شخصیات کو نون لیگ نے آن بورڈ لیا اور ان کاروباری شخصیات کو بھیجوایا وزیراعظم عمران خان کے پاس اور ان کاروباری شخصیات نے یہ میسج کنوے کیا وزیراعظم عمران خان کو کہ مریم نواز کو یہ جو پوری صورتحال ہے اس پوری صورتحال میں بیرون ملک جانے دیا جائے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی کاروباری شخصیت کو مریم نواز نے یا نون لیگ نے اگر استعمال کرنا ہے کسی مبینہ ڈیل کے لیے یا مریم نواز کی بیرون ملک روانگی کے لیے تو ان کو وزیراعظم عمران خان کے پاس بھیجنے کا کیا جواز ہے ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ وزیراعظم عمران خان تو کسی صورت مریم نواز کو لندن جانے کے معاملے پر اجازت نہیں دیں گے اور اگر مریم نواز نے یا نون لیگ نے کسی شخصیت کو بھیجنا ہوتا یعنی اس قسم کی کوئی پیغام رسانی کروانی ہوتی تو وہ تو طاقتور حلقوں کے لیے کروائی جاتی اور طاقتور حلقوں کے پاس اس شخصیت کو بھیجا گیا ہوتا لیکن حکومت کے جو قریبی صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کاروباری شخصیات جو ہیں وہ مریم نواز کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان سے ملیں اور وزیراعظم عمران خان نے انہیں یہ پیغام دیا کہ وہ اس معاملے پر مریم نواز کے ساتھ کوئی رعائت نہیں کریں گے لیکن نون لیگ کے بھی جو ذرائع ہیں ان سے ہماری جو بات ہوئی ہے اور جو دیگر اہم ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وزیراعظم عمران خان کے پاس کسی شخصیت کو اس قسم کی مبینہ ڈیل کے لیے بھیجا جائے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ